ہیلیلویہ میرے قدموں کے لئے چراغ اور میری راہ کے لئے روشنی ہے یہ میری راہوں کو روشن کر دیتا ہے یہ میرے دل کو منور کر دیتا ہے یہ سادہ دلوں کو حشار بنا دیتا ہے اکل مند بنا دیتا ہے ہم اس کلام کے لئے شکر گزاری کرتے ہیں آمین آمین شکریہ اپنی جگہ پر تشریف رکھئے بڑے عدب اور بڑے احترام کے ساتھ خداہم کے زندگی بکش کلام کو کھولیے اور میرے ساتھ مل کر یہ ساہ نبی کا صحیفہ نکالیے اس کا چالیس باب اور اس کی اکتیسویں آیت مقدسہ پڑھنا چاہتا ہوں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ساتویں آیت مقدسہ سے پڑھیں یہاں پر لکھا ہے گھاس مرجھا جاتی ہے مرجھاتی ہے پھول کملاتا ہے کیونکہ خداون کی ہوا اس پر چلتی ہے یقیناً لوگ گھاس ہیں ہاں گھاس مرجھاتی پھول کملاتا ہے پر ہمارے خدا کا کلام ابتک قائم ہے اے سیون کو خوش خبری سنانے والی اونچے پہاڑ پر چڑ جا اے یروشلیم کو بشارت دینے والی زور سے اپنی آواز بلند کر خوب پکار اور مت در یہودہ کی بستیوں سے کہہ دیکھو اپنا خدا اور دسویں آیت مقدسہ سے پڑھوں گا دیکھو خداون خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو اس کے لئے سلطنت کرے گا دیکھو اس کا سلح اس کے ساتھ ہے اس کا عجر اس کے سامنے ہے آمین اور اکتیشویں آیت مقدسہ لیکن خداون کا انتظار کرنے والی اثر نوزور حاصل کریں گے وہ قابوں کی مانت بالوں پر سوڑیں گے وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے آمین ہیلیلویہ ہیلیلویہ کتنے خدا کے زندہ کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور کتنے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہر صبح تازہ ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں یہ ہمارے لئے ہر صبح تازہ ہے اور ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن کلام میں لکھا ہے خدا کا کلام ابت تک قائم رہے گا خدا کا کلام ابت تک کلام کی قدرت سے ہم سنبھالے جاتے ہیں خدا ساری کائنات کو کلام کی قدرت سے سنبھالے ہوئے ہیں آمین اس لئے میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا جب بھی آپ کلام سنیں دیان سے میری بات سنیے جب بھی آپ کلام سنیں اس کلام کے اندر جذبات ہیں خدا کی محبت کے اس کلام کے اندر جذبات ہیں خدا کے چھٹکارے کے اس کلام کے اندر جذبات ہیں خدا کی قدرت کے اس کلام کے اندر جذبات ہیں خدا کے بڑی امید کے اس لئے اس کو سمجھ کر اگر ہم اسی جذبے سے قبول کرتے اس کی جذبے سے اس کا جواب دیتے اس کی محبت کا جواب دیتے ہیں تو یقین جانئے کلام کی قدرت آپ کی زندگیوں کو بدل دے گی ہیلیلویہ آپ کا جذبہ کیسا ہے یہی ظاہر کرتا ہے آپ کا خدا سے کنیکشن کتنا گہرا ہے جیدے موہ ہیلیلویہ ہی نہیں اچھی نکل دی اس کا جذبہ کتنا گہ ہے تو آج میں کہوں گا اپنے خدا کے لیے جذبات سے اور اس کی قدرت کی سمجھ سے بھر کر اس کی قوت سے بھر جائیں اس کے کلام کی قوت سے بھر جائیں ہیلیلویہ پھر دیکھئے گا یہ کلام آپ کی زندگی میں کس طرح کام کرتا ہے یہ کلام کس طرح حالات کو بدلتا ہے خدا کا کلام ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے وہ بند بند گودے گودے میں سے گزر جاتا اور دل کے خیالوں پر کام کرتا ہے ہیلیلویہ یہ قدرت والا کلام ہے میں نے بتایا اس کلام کی قدرت سے خدا ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں وہ بولتا ہے کائنات کا نظام چلتا ہے لکھا وہ نام لے کر ستاروں کو بھولاتا ہے ہیلیلویہ یہ وہ کلام کرتا ہے روز ان کو بولاتا ہے چمکیں عربوں سٹارز ہیں ان کے نام اسے یاد ہے اس نے نام ان کے رکھے ہوئے ہیں ہیلیلویہ اور وہی خدا اچھا جروہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے آپ کو نام سے جانتا ہے ہیلیلویہ آج وہ جانتا ہے کتنے اس کے زوری میں بیٹھے ہیں کتنے دل سے اس کو پھیار کرتے ہیں کتنوں کا کنیکشن اس کے ساتھ ہے اور کتنے جو اس سے پورے جذبات کے ساتھ محبت رکھتے اور اس کے کلام کی قدرت پر یقین رکھتے اور اس سے محبت رکھتے اس کے کلام کی پیر بھی کرتے ہیں وہ برکت پائیں گے وہ مبارک ہیں ہیلیلویہ آئیے ان حوالاجات کو دیکھتے ہیں اور میں چاہتا ہوں آج ہم خدا کے کلام کو تھوڑا گہرے طور پر دیکھیں یہاں پر لکھا ہے خدا مند کا انتظار کرنے والے کون میں نے کہا تھا میرے ساتھ رہنا ہے کون خدا مند کا خدا مند کا جب ہم اوپر والی آیات پڑھتے ہیں تو یہاں پر یہ سوارے چودہ آیت سے لے کر یہ یہ ساہ نبی کا صحیفہ اس کا چالیس باب جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں یہ چودہوی آیت سے لے کر بتاتا ہے باہیبل کا خدا ابراہم ازاق یقوب کا خدا کیسا بے مثال خدا ہے اور چودہوی آیت کے یہاں آخری آیت مقدسہ میں اکتیسویں آیت مقدسہ میں پھر وہ بیان کرتا ہے یہ ساہ نبی کہ خدا اپنے لوگوں کی کیسے مدد کرتا ہے وہ اپنے لوگوں کو کبھی بھی تنہا اور یتیم نہیں چھوڑتا وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کا انتظار کرتے ہیں انہیں اثر نو زور دیتا ہے قوت سے پھر دیتا ہے اس بات کو سیکھنے کے لیے لازمی ہے سب سے پہلے ہم اپنے خدا کے متعلق جانے خدا کیسا ہے یہ بڑی ضروری بات ہے میں اکثر اس بات کو بیان کرتا ہوں بہت سے لوگ خدا کی بجائے دوسری قوتوں پر یقین رکھتے اور وہ خدا سے زیادہ ان چیزوں سے ان حالات سے ان انسانوں سے ڈرتے ہیں مقدس دعود کہتے ہیں کہ خاک کا پتلا کیوں ڈرائے ہمیں جب خدا پر ہمارا ایمان اور توکل ہے حالات کیوں ڈرائے ہمیں جب خدا پر ہمارا ایمان اور توکل ہے بدروں سے ابلیس ابلیس کی قوتوں سے کیوں ڈرائے ہم جب زندہ خدا پر ہماری نگائے لگی ہوئی ہمارا توکل ہمارا بھروسہ زندہ خدا پر ہے ہم حالات سے ڈرنے والے نہیں ہم ابلیس سے ڈرنے والے نہیں ہم ابلیس کی قوتوں سے ڈرنے والے نہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہیں ہمارا خدا زندہ خدا اور قدرت سے بھرا ہوا خدا ہے یاد رکھئے گا جو چیزیں آپ پر انفلونس کرتی ہیں جن چیزوں سے آپ امپریس ہیں آپ انہی چیزوں کے لئے تڑپتے ہیں یا انہی چیزوں کے لئے کوشش کرتے ہیں یہاں پر ایک بڑا سوال ہے کیا آج کا مسیحی آج کا بیلیور آج کا ایماندار اپنے خدا کی قدرت سے امپریس ہے یا نہیں بنی اسرائیل کا بھی یہی حال تھا وہ اپنے خدا کی نسبت کبھی کبھی اور محبودوں کی پھیروی میں لگ جاتے خدا انہیں مارتا قوموں کو ان پر چڑھا لاتا انہیں سکھانے کے لئے جب مصر سے نکال آیا موسیٰ کی معرفت تو بار بار مالک ہے تاکہ دنیا جانے کہ اسرائیل کا خدا زندہ خدا ہے ہر ایک آفت لانے کا مقصد یہی تھا خدا ان آفتوں کا مقصد یہی تھا وہ ان کے خداوں کے خلاف تھی جن کی وہ پوجہ کرتے تھے وہ دریائے نیل کی پوجہ کرتے تھے اسے اپنا دیوتا مانتے تھے خدا نے اس کے پانی کو خون کر کے بتایا دریائے نیل بنانے والا خود خداون خدا ہے یہوا خدا ہے قدرت والا خدا ہے آدن آئی ہے اور جلال کا بادشاہ خداون خدا ہے وہی اسرائیل کا بے مثال خدا ہے وہ ابراہم عزاق یقوب کا زندہ خدا ہے مینڈکو کی پوجہ کرتے تھے ان سے انہیں قرائت کرائی جن چیزوں کی وہ پوجہ کرتے تھے وہ دس آفتے ان کے دس خداوں کے خلاف تھی جن کو خدا نے شخص دے کر نیچہ دکھا کر مار کر بتایا اور آخر میں بتایا موت اور زندگی کا اختیار بھی ہیلیلویہ ان کے پیلوٹوں کو مارا اور بنی اسرائیل کے پیلوٹوں کو زندہ رہنے دیا برے کے خون کی قدرت آج بھی کام کرتی ہے ہیلیلویہ یہ تین کریں بیلیو کریں خدا کی قدرت کے تابع ہو جائیں میرے پاس کئی بار لوگ آتے ہیں ہمارے بچے ڈرتے ہیں یا وہ خود خوف کھاتے ہیں راتوں کو وہ ابلیس سے خوف کھاتے ہیں اس کی قدرت سے خوف کھاتے ہیں بدروہوں سے ڈرتے رہتے ہیں خوف کھاتے ہیں بہت سارے لوگوں کی زندگیاں خوف سے بھری ہوئی ہیں اور کبھی کبھی ابلیس اس خوف سے پیدا اٹھاتا ہے وہ ہمارے مستقبل کے خلاف خوف سے بھردیتا ہے ناؤمیدیاں مایوسیاں پیدا کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس طرح ان کی نگائیں زندہ خدا سے اٹھ کر حالات اور چیزوں پر لگ جاتی ہیں لیکن آج میں آپ کو کہوں گا یہ ساہ چھٹا باپ جب آپ پڑھیں تو یہ ساہ کی نگائیں زمین پر لگی ہوئی تھی اور وہ مایوس تھا لیکن چونے اس کی نگائیں آسمان پر لگی اس نے حیکل کو خدا کے جلال سے معمور دیکھا اور اس نے قروبیوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا ایک دوسرے کی طرف جا رہا تھا اور وہ خداون یہوا پا خدا کا ٹائٹل بیان کر رہے تھے قدوس 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 اور دوسرا کہتا ہے رب الفاج ہے یہوا ثابوت لشکروں کا خدا قدوس ہے تب یہ ساہ خدا کے جلال سے بھر گیا اور اس کی مایوسی اس کی پریشانی اس کی مشکل اس کا خوف جاتا رہا اور اس نے خدا کو تخت نشین دیکھا اس نے خدا کو انکنٹرول دیکھا خدا تخت نشین ہے وہ انکنٹرول ہے ہر ایک چیز پر ہیلیلویہ آج کا ایمان دار اس کا ایمان کیسا ہے کہاں پر ہے کیا وہ مایوس کی باتیں کرتا ہے کیا وہ میشہ نیگٹیو سوچتا ہے کیا وہ صرف چرچ میں ہی ہیلیلویہ کرتا ہے اور پھر اس کا دل کہاں لگا ہوا ہے کیا نعرے لگانے والے مسیحی واقعی حقیقی طور پر اپنے خدا کے شکر گزار ہیں خداون کا زور حاصل کرنے والے خداون کا انتظار حاصل کرنے والے یہ خداون خدا ہے کیسا آئیے چوتھویں آیت مقدسہ سے پڑھتے ہیں پہلے خدا کے متعلق جانیں گے اکتیسویں آخری آیت مقدسہ میں یہ ساہ نبی یہ کہتے ہیں یاد رکھے گا میں آج پرانے اہدنامے سے نیا اہدنامہ بیان کر رہا ہوں آمین پرانا اہدنامہ خوشخبری سے پھرا ہوا ہے اور سکولرز نے مسیحی سکولرز نے یہ ساہ نبی کے صحیفے کو پانچویں انجیل قرار دیا ہے آمین یہ خوشخبری ہے اور یہاں پر بھی بائبل کا بے مثال لا زوال بے مثال خدا جو ہے اس کے متعلق جب ہم سیکھیں گے جب آپ جان جائیں گے اس کی قدرت کو یاد رکھئے گا آپ کے حالات بدل جائیں گے آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی موجزے چاری ہو جائیں گے اور آپ امید میں خدا کے ساتھ اسمانی مقاموں میں اس کی شکر گزاری کریں گے ہیلیلویہ آئیے اس خدا کے متعلق سیکھیں یہ خدا کیسا ہے جس کا ایماندار انتظار کرتا ہے جب جو تھک ایماندوں کو زور بکشتا ہے جو ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے اور لکھا نوجوان تھک جائیں گے ماندہ ہوں گے سورما گر پڑیں گے لیکن خداون کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے وہ اقابوں کی ایماند بالوں پر سے اڑیں گے وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گئی کون خداون کا انتظار کرنے والے یہ خدا ہے کیسا یہ ساہ نبی چودمی آیت مقدسہ سے پہلے اس خدا کے متعلق بتاتا ہے آئیے اس خدا کے متعلق تھوڑا سا سیکھتے ہیں اور پھر ہم خداون کو جلال دیں گے ہیلیلویہ ہیلیلویہ بارویں آیت مقدسہ سے بلکہ اس کو دیکھیں گے بارویں آیت مقدسہ سے یہ ساہ نبی اس بے مثال خدا کی بات کرتا ہے جس کے ہم پرسنش کرتے ہیں جس کے ہم پوچھا کرتے ہیں جس کو ہم جلال دیتے ہیں جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ مارا کفارہ بنے اور وہ مارا کفارہ بنا اور اس نے اپنی چاند سلیپ پر دی اور اس نے میں بچا لیا اور اس نے مردوں میں سے جی اٹھ کر کہا اسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے کس کے پاس ہے بڑے ہو لے ہو لے ہو ابھی بھی میں نے کہا تھا جذبات سے بھرے ہوئے جب لوکہ چوبیس باب میں یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ہم اس کی راہ پر دو شگردوں سے ملتے ہیں تو پتہ ہے وہ کیا گفتگو کرتے ہیں جب وہ ہم سے راہ میں باتیں کر رہا تھا اس کے موہ سے کلام نکل رہا تھا کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے کیا آج یہ جوش آپ کے اندر ہے ہے ہیلیلویہ تو اس جوش کے ساتھ خدا کو کئی باتوں کو قبول کرنا ہے اب یہ بے مثال خدا کیسا ہے یہ ساہ نبی بتاتے ہیں جنہوں نے سات سو اٹھاون سال پہلے یسو مسیح کی پدائش کی پیشنگوئی کی تھی یسو مسیح کی پدائش سے کتنے سال پہلے 758 years before the birth of jesus christ ایسایہ پروسک پروفیسائز and he said اس نے کہا تھا دیکھو ایک کماری حاملاؤ گی اور بیٹا جنے گی اور ہم اس کا نام و مانویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ رہنے کے لئے اتر آیا ہے ہیلیلویہ یہ بڑا بصیرت والا نبی تھا خوش خبری کو بھیان کرتا ہے اور بتاتا ہے خدا جو ہمارے ساتھ رہنے کے لئے اتر آیا وہ کیسا ہے کیسا ہے کس نے باروی آیت مقدسہ سے بائیول مقدس کھولیں اس کو پڑھنا شروع کریں کس نے خدا خداون کی روح کی ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا اس نے کس مشورت لی جو اسے تعلیم دے اور اسے عدالت کی راہ سمجھائے یہاں لفظ سجائے لکھا ہے اور اسے معرفت کی بات بتائے اور اسے حکمت کی راہ سے اگاہ کرے دیکھ قومیں ڈول کی ایک بوند کی ماند ہیں اور ترازو کی باریک غرد غرد کی ماند گنی چھاتی ہیں دیکھ وہ جزیروں کو ایک ذرہ کی ماند اٹھا لیتا ہے لبنان اندن کے لیے کافی نہیں اور اس کے جانور سوختنی قربانی کے لیے بس نہیں سب قومیں اس کی نظر میں ہیچ ہیں بلکہ وہ اس کے نزدیک بطالت اور ناچیز سے بھی کم تر گینی جاتی ہیں پاس تم خدا کو کس سے تبش تشبید ہوگے اور کونسی چیز اس سے مشابہ ٹھراؤگے تراشی مورت کاریگر نے اسے ڈھالا اور سنار اس پر سونا مرتا ہے اور اس کے لیے چاندی کی زنجیریں بناتا ہے اور وہ اس کے گلے میں پینا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ مارا خدا ہے اور جو ایسا تہی دست ہے لیکن وہ بط جو ہے وہ تہی دست ہے خالی ہاتھ ہے اس کے پاس نظر گزرانے کے لیے کچھ نہیں وہ ایسی لکڑی انسان چن لیتا ہے جو سڑنے والی نہ ہو وہ شعر کاریگر کی تلاش کرتا ہے تاکہ ایسی مورت بنائے جو قائم رہ سکے کیا تم نے ہی جانتے کیا تم نے نہیں سنا کیا یہ بات ابتدائی سے تم کو بتائی نہیں گئی کیا تم بنائے عالم سے نہیں سمجھے خدا کیسا ہے وہ لکڑی پتھر سونے چاندی کا مابود نہیں ہے وہ خون نہیں مانگتا ہمیں گیت گاتے ہیں مانگتے ہیں خون دیکھو دوسرے مابود میرے رب نے پیش کیا ہے ہیلیلویہ میرا اور آپ کا خدا کیسا ہے وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے اس کے بشندے ٹڈوں کی ماند ہیں وہ آسمان کو پردے کی طرح تانتا ہے اور میرا اور آپ کا خدا کیسا ہے اس کے متعلق لکھا اس کی اور اس کو سکونت کے لیے خیمہ کی ماند پھیلاتا ہے وہ شہزادوں کو ناچیز کا ڈالتا دنیا کے حاکموں کو ہچھ ٹھہراتا ہے وہ ہنوز لگائے نہ گے وہ ہنوز بوئے نہ گے ان کا تنہ ہنوز زمین میں چڑھنا پکڑ چکا کہ وہ فقط ان پر پھونک مارتا وہ خوشک ہو جاتے ہیں اور گردباد ان کو بوسے کی طرح ماند اڑا لے جاتا ہے وہ قدوس فرماتا ہے میرے پیچھے کہیں وہ قدوس فرماتا ہے تم مجھے کس سے تشمیح دوگے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا وہ خدا مند قدوس خدا فرماتا ہے اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو جو کچھ بنا ہے جو کچھ خلق کیا گیا ہے ساری کائنات کی طرف دیکھو گلیکسیز کو دیکھو اور دیکھو ان سب کا خالق کون ہے وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے ہیلیلویہ میں نے بتایا وہ ستاروں کو نام لے کر بلاتا ہے اور وہ ستارے ہیں جن کو وہ نام لے کر بلاتا ہے وہی ہر رات چمکتے ہیں ہیلیلویہ اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا پس آئی یقوب تو کیوں یوں کہتا ہے اور اسرائیل تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خدا مند سے پوشید ہے اور میری عطالت میرے خدا سے گزر گئی کیوں تو مایوس ہے اے انسان اے اماندار تیرے خدا کی حکمت ادراک سے پائے رہے اور وہ تھکے ہوئے کو زور بکشتا ہے اور ناتماں کی تماعی کو زیادہ کرتا ہے ہیلیلویہ اگر آپ مایوس ہیں تھکے ہوئے ہیں مشکلات میں ہیں پریشانیوں میں ہیں تو آپ کا خدا کیسا ہے جب ہم اسی باب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑھتا ہے کہ خدا تیرا خدا کیسا خدا ہے اور جب ہم یہ ساہ نبی کے صحیفے کو پڑھتے ہوئے آگے پڑھتے ہیں تمہیں معلوم پڑھتا ہے خدا کیسا ہے وہ ایسا خدا ہے جو اپنی بالش سے آسمان کی پامائش کرتا ہے ہیلیلویہ کیسا خدا ہے تیرا وہ اپنی بالش سے کیا کرتا ہے آسمان کو نابتا ہے وہ جزیروں کو ایک ذرے کی ماند اٹھا لیتا ہے وہ پہاڑوں کو پلڑے میں تولتا ہے ہیلیلویہ اس لیے اپنے خدا پر بھروسہ رکھیں اپنے خدا پر توقع کریں اور جب اپنے خدا پر بھروسہ رکھیں گے تو وہ آپ کی ہر ضرورت پوری کرے گا آپ کو زمین پر برکت دے گا آسمان کی پادشائی کے لیے آپ تیار ہوں گے ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے آپ پر امید رہیں گے اور سبر سے انتظار کرنے والوں کے لیے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں جو اس کے مقاصد کو سمجھتے ہیں اور ان کے لیے اپنے وعدوں کو ضرور پورا کرے گا کہ آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے اس کے وعدے پورے ہوں جنہوں نے اپنی نگاہیں اس پر لگا رکھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کے حوالے کی ہوئی ہیں ساری امید خدا پر لگا رکھی ہے یاد رکھیں وہ اپنی ضرورت کے وقت اپنی مدد کے طور پر فورا ان اس کی طرف رجوع لائیں گے ہم اس وقت رجوع لاسکتے ہیں جب ہمارے دل میں یہ بات پختہ ہو کہ ہمارا خدا کیسا ہے کیا وہ ہماری مدد کر سکتا ہے تو ہم نے کیا پڑا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا وہ سبھوں پر ممتاز ہے وہ تمام شاہوں پر شاہ عظیم ہے اور کلام کہتا ہے ضبور کی کتاب میں لکھا ہے وہ نور کو پشاک کی مانت پہن لیتا ہے وہ دلدار بادلوں کو اپنے رتھ بناتا ہے وہ ہوا کے بازوں پر سیر کرتا ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ ایسا خدا آپ کی مدد کر سکتا ہے ایسے خدا کی آپ پرستش کرتے ہیں جو لکڑی کا بنا ہوا نہیں ہے جو تیہ دست خالیات نہیں ہیں جیسا نبی اور انبیاء نے بتایا کہ وہ معبود کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو ان کے ہاتھ ہیں لیکن وہ چھو نہیں سکتے ان کے کان ہے لیکن وہ سن ان کا مو ہے لیکن وہ کلام نہیں کر سکتے میرا اور آپ کا خدا کیسا ہے اس کی آنکھیں ہیں ان کے معبودوں کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں لیکن میرا اور آپ کا خدا کیسا ہے اس کی آنکھیں مقاشفہ کی کتاب پڑے اس کی آنکھیں آگ کے شولہ کی مانت تمام روح زمین پر غردش کرتی ہے ہیلیلویہ وہ اپنا ہاتھ بناتا اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ شفا نہ دے اس کا کان پھاری نہیں کہ سننا سکے وہ قدرت والا خدا ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ آپ کو اپنی آپ کی مشکلات پریشانیوں سے نکالنا جانتا ہے آپ کا مستقبل اس کے ہاتھ میں محفوظ ہے ہیلیلویہ ایسے خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں میں اس لئے کہتا ہوں اس کا کلام تو یہ ہم کوئی تھنڈے دریا میں کھڑے نہیں ہیں اس کا کلام کلام میں لکھا ہے وہ مایا آگ میں ہے بھاکر کی آگ سے تپایا ہوا یہ کلام ہے جب ہم اس کو سمجھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اس کو بھیان کرتے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں اپنے اندر اس کو لے لیتے ہیں اور ہمارے اندر آ جاتا ہے ہمارے اندر آ جاتا ہے زندگیوں حالات بدل دیتا ہے میں اکثر ڈاکٹر ڈیوڈ پاول یوں گے چھوکی بات کیا کرتا ہوں وہ جب مر رہا تھا بیماری سے پریشانی سے مشکل سے ٹی بی کے مر سے خون کی اُلٹیاں کر رہا تھا ایک چھوٹی بچے اسے یہ بائبل دیکھ کر جاتی ہے بائبل مقدس پڑھنا شروع کرے اگر آپ ہر روز خدا کا انتظار کرنے والے بننا چاہتے ہیں دعا میں وقت گزارے اگر ہر روز خدا کا انتظار کرنے والے بننا چاہتے ہیں ہم نے یہاں دعا کا ٹائم بڑھا دیا ہے صبح دس سے بارہ بجے بھی ہم دعا کرتے ہیں پھر رات آٹھ سے دس سے بجے تک اور اس کے بعد بھی دعا کرتے رہتے ہیں آپ آئیں خدا کے زوری میں خدا کے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں مل کر دعا کریں دعا یہ ٹیم کے ساتھ خدا کا انتظار کرنے والے کیسے ہیں کھا انتظار کریں گے خدا کے زوری میں ہیلیلویہ ایک دوسرے کو ہلا کر بتائیں خدا کے زوری میں خدا کا انتظار کریں گے اور یہاں کیا لکھا ہے اور خدا مند کا انتظار کرنے والے کیسے انتظار کریں گے کھا انتظار کریں گے مقدس دعوت کیا کہتے ہیں تیری حیکل دیوچ کیتا تیری رحمت تے بھارپور ہتھ سجا تیرا سچیائی نال کہاں پر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کیسے لوگ ہیں جو کبھی بھی خدا کے زوری میں آنا نہیں چاہتے جو خدا کے گھر میں آنا نہیں چاہتے یسو مسیح نے کہا جمعہ انہیں سے بازناو مل کر دعا کرنے میں پاور ہے خدا کی زوری میں انتظار کرے کچھ لوگ اکیلے کیلے بیٹھے دعا کرتے رہے میں اس کو نفی نیس کی کر رہا لیکن کیا یہ اچھی بات ہے اچھی بات ہے مل کے لئے بھی دعا کرنا کوئی تناکلیاں کر دینے تو نہ مل کے کر دینے کے زنال لیکن ایک بڑی خاص بات یسو مسیح نے کہی میرے بعد ہمیں گیت بھی گاہ کرتے ہیں میرے بعد مل کر دعا کرتے رہنا مل کر دعا کرنا پاور ہے پریئر میں کلام پڑھنا کلام سیکھنا مل کر اس لئے ہم نے سردیوں کی وجہ سے صبح دس بجے کا ٹائم رکھ لیا بہت سے لوگ گھروں میں ہوتے ہیں وہ آ سکتے ہیں آئیں خدا کے سوری کو سلیبریٹ کریں خدا کے سوری کو پریز دو لارڈ ہیلیلویہ 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 میں خدا کے کلام کو بیان کر رہا تھا میں اپنے آپ کو زمین پر فیل نہیں کر رہا تھا ہیلیلویہ خدا کے سوری آپ کو اسی طرح چھوے میری دعا ہے اسی طرح آپ کا دل اس کے سوری سے بھرچائے یہ صحیح بھی تھا زمین پر لیکن جلال آسمان کا دیکھ رہا ہے ہیلیلویہ خدا کو تخت پر دیکھنا شروع کریں جب بھی اس کے سوری میں آتے ہیں آپ کہنا شروع کریں دائم یہوہ یارب قائم ہے تخت جب آپ اس پر امید لگائیں گے خدا کا انتظار کرنے والے دعا کرنے والے کلام پڑھنے والے اس کے سوری میں انتظار کرنے والے کبھی کبھی کچھ لوگ کیسی دعائیں کرتے ہیں وہ دعا کر کے بول بول کے بول بول کے دعا کر کے اٹھ کے چلے جان دیں وہ کہتے ہیں دعا خدا سے گفتگو ہے لیکن وہ کلے ہی بول بول کے چلے جان دیں کلے ہی دعا کر کے چلے جان دیں جب بھی دعا میں چھوکے انتظار کرنا سیکھے وہ آپ سے بات کرے گا دعا کر کے بول کے خموش ہو جائیں انتظار کرے اب وہ بولے گا اس کو سنیں وہ آپ کی رانمائی کرے گا وہ آپ کو سکھائے گا وہ آپ کو بتائے گا تیرے کون سنیں گے یہ راستی دیا اس پر چال ہیلیلویہ اس لئے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں خدا من کا انتظار کرنے والے کس خدا کا میں نے بتایا خدا کیسا ہے جس کا انتظار کرنا ہے جس کی حضوری میں رہنا ہے وہ کلمہ مجسم ہو کر آ گیا تم اس کو کس سے تشبیت ہوگے وہ کلمہ مجسم ہو کر آ گیا اس نے پیار دکھایا اس نے جان دی سلیپ پر اور جب مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کی ران پر میں نے بتایا کیا لکھا ہوا تھا مکاشوہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے خداوندوں کا خداوند ہے اور کلام خدا ہے اسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے جب آپ اس کے زوری میں آئیں گے اس کی پرستش کریں گے تو یقین جانے آپ اس کی طرف رجوع لائیں گے تو آپ کی مدد کے لئے اتر آئے گا آپ جب بھی مایوس ہوں سنیے جب بھی پریشان ہوں جب بھی آپ خدا کی مدد کو مانگیں گے ابلیس کے خلاف وہ خوشی سے آ جائے گا آپ کی مدد کرنے کے لئے ابلیس کے خلاف اور وہ آپ کی جنگ لڑے گا وہ آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا کیونکہ آپ خدا کو مدد کے لئے پکار رہے ہوں گے خدا کا انتظار کرنے والے آسر نو زور پہ حاصل کریں گے اور وہ کعبوں کی مانت بالوں پر شوڑیں گے ہیلیلویہ تین باتیں بتانا چاہتا ہوں جو خدا منت پر امید رکھتے ہیں ان کے لئے ان کے ساتھ یہ وعدے کیے گئے ہیں نمبر ایک جب وہ مشکلات اور مسائب کی وجہ سے بے حال ہو جاتے ہیں تو انہیں تازہ دم کرنے بہال کرنے کے لئے خدا کی قوت دی جاتی ہے یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے وہ آسر نو زور حاصل کریں گے اگر آپ مشکلات مسائب کی وجہ سے بے حال ہیں تو اس کے اندر یہ قدرت ہے جس کا آپ پکاریں گے جس کا آپ انتظار کریں گے جس کی حضوری میں وقت دیں گے وہ زندہ خدا آپ کو بے حال سے بحال کر دے گا کیسا کر دے گا بحال کر دے گا تازہ دم کر دے گا اور بحال کرنے کی قوت آپ کو دی جائے گی ہیلیلویہ نمبر دو وہ کعبوں کی امانت بالو پر سے اڑیں گے آمین وہ کیا کریں گے وہ کعبوں کی امانت کیا کریں گے بالو پر سے اڑیں گے اقاب کے متعلق آپ شاید جانتے نہیں اقاب جب بڑا ہو جاتا ہے جب اس کی توانائی کم ہونے لگتی ہے جب اس کی چونچ جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے اس کے پر دھیلے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں وہ چٹان پر چلا جاتا ہے وہ غار میں چلا جاتا ہے انتظار کرنے کی بہترین مثال ہے بہت سے لوگ دعا میں نہیں چھکتے بہت سے لوگ مایوس ہوتے اور پھر وار مایوس ہوتے اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے اور اسی ڈپریشن میں شاید وہ مر جاتے یا اسی ڈپریشن میں زندگی گزارتے رہتے ہیں لیکن اقاب کیا کرتا ہے اقاب چٹان میں چلا جاتا ہے اور کسی نے کہا وہ چلاتا ہے بائیول مقدس بہت کچھ اقاب کے متعلق بتاتی ہے یہ ایمبلمز ہیں تصویری خیالات ہیں استعار ہیں میٹافر ہیں تصویری زبان ہیں اماندار کے لئے وہ کعب کی مانت ہے سمسون جب بھی جنگ لڑتا وہ غار کے اندر چلا جاتا وہاں اپنے خدا سے نیا زور پاتا جو لوگ خدا کا انتظار کرتے ہیں اگر آپ موجزات کا انتظار کرتے ہیں اگر آپ بھلائی کا انتظار کرتے ہیں اگر آپ بحالی کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ کو خدا کے زوری میں وقت دینا ہے اس کے بغیر آپ کی بحالی ممکن نہیں ہے بحالی کا ایک ہی طریقہ ہے اپنے خدا کے قدموں میں آ جائیں فریز دا نیم آف چیزس ہیلیلویہ وہ کعب کیا کرتا ہے چٹان میں چلا جاتا ہے اور کسی نے لکھا وہ چلاتا ہے وہ روتا ہے وہ اپنی چونچ اس چٹان پر رگڑتا ہے اور اس کی پرانی چونچ چوٹ جاتی ہے وہ اپنے پاؤں پہلے اپنی چونچ اپنے پر جو ہے وہ کھینچتا ہے انہیں اتار دیتا ہے پروں کو اور وہ کیا کرتا ہے وہ اپنی چونچ پر رگڑتا ہے اس کو اتارتا ہے اور وہ روتا اور چلاتا ہے کسی نے کہا گویا وہ خدا سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ذلت کی زندگی نہیں چاہیے مجھے ایک بے بس زندگی نہیں چاہیے مجھے بے حال زندگی نہیں چاہیے بلکہ خدا تو میری مدد کر مجھے تازہ دم کر مجھے بحال کر اور اس کے بعد کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ اس چٹان کے اندر رہتا ہے اور وہ روز خدا کا انتظار کرنے والوں کی ماند مسئل ہے اس کی اور پھر کیا ہوتا ہے آشتہ آشتہ اس کے نئے پارو گرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے نئی چونچ بننا شروع ہو جاتی ہے جو اتنی سپردست ہوتی ہے اس کے پنجے کو قوت پانا شروع ہوتے ہیں اور وہ دوبارہ سے نیا ہو جاتا ہے بحال ہو جاتا ہے اتنا بحال اتنا زور آور ہو جاتا ہے کہ اس کی نگاہ اسمان کی پھولندیوں سے زمین پر دیکھ سکتی ہے اور وہ اسمان کی پھولندیوں سے ڈائیو کر کے نیچے آکے بھیڑ کا ایک بچہ اٹھا کر اوپر جا سکتا ہے اسی طرح اماندار ہے جو خدا کی ازوری میں چھکتے ہیں انہیں وہاں سرے نو زور دے دیتا ہے اور وہ پھالوں پر سوڑیں گے یہاں اس دارہ میٹا فر تصویری زبان استعمال ہوئی ہے آپ زور پائیں گے ہیلیلویہ بحال نہیں بحال ہو جائیں گے قوت پائیں گے اور یسو مسیح میں کہنا شروع کریں گے جو اس نے کہا میں زندہ ہوں تم بھی زندہ رہو گے اور اس نے کہا جاؤ سامپور بچھموں کو کچھلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ کیونکہ آسمان اور زمین کا کل اختیار جس کے آپ بھی عبادت کرتے ہیں وہ ایسا قدرت والا خدا ہے اس لئے کہ آپ سے اس کو تشبیح دے گئی ہے مجھے اور آپ کو خدا کے زوری میں رہنا ہے ٹھہرنا ہے دعا کرنی ہے کلام پڑنا ہے سوانہ رولا ایک شخص تھا جس نے رشیہ میں روس میں جب لوگ کلام پر پبندی تھی وہ چلا گیا ایک الہتھا جگہ پر اس کو کہیں سے کلام کا کوئی حصہ ملا اور وہ چلا گیا اور ایک سال تک پڑھتا رہا اس کلام کو اس نے یاد کر لیا کیونکہ کلام باہر لے کر نکلنا ممکن نہیں تھا اس نے کلام کو اس حصے کو کچھ حصوں کو یاد کر لیا اور کلام کو یاد کرنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ جب کلام کرتا میں آپ کو بتاؤں یہ سچی کہانی ہے جب وہ کلام کرتا جب روس میں لوگ کلام کی پابندی تھی سنا نہیں سکتے تھے اس وقت وہ جب کلام سنا تھا لوگ بچتے اور سپائیوں کے اندر ایسی قدرت قوت نہ ہوتی تھی جرت نہ ہوتی تھی کہ وہ اس کو پکڑ کر قید میں ڈال سکے بلکہ وہ خوفزدار حیران ہو جاتے جیسے یسو مسیح نے جب کلام کیا باغے گت سمنی میں انہوں نے یسو مسیح کو پکڑنے آئے پوچھا تو یسو مسیح نے کیا کہا ایک لفظ کہا انہوں نے کہا کہ یسو کون ہے تو اس نے کیا کہا میں ہوں اور جو ہی یہ الفاظ یسو مسیح کے مو سے نکلے لیکن سپائی پیچھے ہو کر گر پڑے ہیلیلویہ یہی کلام کی قدرت سوانہ رولہ کے اندر آگئی اور اس کے اندر قوت بھر گئی کلام کی کیونکہ اس نے خدا کے زوری کا انتظار کیا تھا خدا کے زوری میں کلام پڑا خدا کے زوری میں دعائیں کی اور قابو کی مانت خدا نے اسے زور دے دیا دنیا میں اور کتنے ایسے ہیں رسولوں کو قوت دی گئی امانداروں کو آج قوت دی جاتی ہے مجھے اور آپ کو اس قوت کو حاصل کرنا ہے خدا کو جلال دینا ہے اور فتح ماند مسیح زندگی گزارنی ہے ہیلیلویہ تیسری بات تیسری بات لکھا ہے وہ انہیں بلوندیوں پر پرواز کرتا اور مشکلات پر قابو پانے کی علیت دیتا اور تیسری بات جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جب کبھی ایسا دکھائی دے کہ خدا کا منصوبہ پورا ہونے میں تخیر ہے تو بغیر ہی مطارے مسلسل کامیابی کے لیے روحانی طور پر بغیر تھکے دوڑنے کے قابل آپ کو بناتا ہے لکھا ہے وہ وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے ہیلیلویہ وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے خدا ایسا کرتا ہے وہ ایسی قوت مہیا کرے گا خدا یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر اس کے لوگ صبر سے اس پر توقع کریں گے تو انہیں جو کچھ چاہیے وہ اپنے کامل وقت پر انہیں مہیا کر دے گا لیکن شرط کیا ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ منسلک رہے ہیں اس کے ساتھ کیا رہے ہیں وہ بادلوں پر جلد آنے والا ہے وہ زمین کا اختیار رکھے ہوئے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے my god is in control اس کا مطلب میرا خدا ہر ایک چیز پر اختیار رکھتا ہے اور چھپ ہر ایک چیز پر اختیار میرے اور آپ کے خدا کا ہے پھر وہ زور مہیا کرے گا آپ مایوس نہیں رہیں گے آپ تھکے ہوئے نہیں رہیں گے آپ پریشان حال نہیں رہیں گے اور آپ مقدس دوت کی طرح زبور چالیس کو کہا سکیں گے اور کہہ سکیں گے میرے ساتھ مل کر زبور چالیس نکالیں اور میں چاہوں گا پرستش کرنے والے سٹیج پر آ جائیں اور ہم زبور چالیس کو گائیں گے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا آج کے کلام کے وسیلے آپ سبوں کو برکت دے آئیے زبور چالیس کو دیکھتے ہیں اور زبور چالیس اس کو ہم گاتے رہتے ہیں اکثر اور ہم کہتے ہیں میں نے سبر سے خدا ان پر آس رکھی اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی اس نے مجھے ہولناک گھڑے اور دلدل کی کیچن میں سے نکالا اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے موہ میں ڈالا بتیرے دیکھیں گے اور دوڑیں گے کیا کریں گے کیا پڑا یہ سائمی ہم نے وہ تھکیں گے نہیں دوڑیں گے ہیلیلویا بتیرے دیکھیں گے اور اور ڈڑیں گے یہاں پر لکھا ڈڑیں گے اور خدا ان پر توقف کریں گے کیا کریں گے بتیرے دیکھیں گے اور ڈڑیں گے لوگ ڈڑیں گے لیکن آپ کیا کریں گے آپ دوڑیں گے اور تھکیں گے نہیں فتح کی طرف یہاں دوڑ میں ایک اتلیٹ کی بات ہم جانتے ہیں اتلیٹ دب دوڑتا اس کا فوکس غور سے سنیے گا وہ تھکتا نہیں ہے جب اتلیٹ دوڑتا ہے وہ ہارتا اس وقت ہے جب اس کا فوکس ہدھر ادھر چیزوں پر ہٹ جائے آج کا ایماندار بھی اگر دنیا کے لالچ میں ہدھر ادھر بڈی میں گھر جائے گا پھر وہ ہار جائے گا لیکن اگر اس کا فوکس ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسو کو تکتہ رہے گا اور یاد رکھئے گا وہ ایک دن جیت جائے گا اپنی منصر پائے گا کیونکہ اس کا بادشاہ اسے لینے بادلوں پر آنے والا ہے آپ کبھی ہٹیں گے نہیں تھکیں گے نہیں یہاں پر کیا لکھا ہے لوگ ڈریں گے لیکن خداوند پر توقع کریں گے اور مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توقع کرتا ہے اور مغروروں اور دروغ وہ دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا اے میرے خدا جو اچھیب کام تو نے کیے اور تیرے خیال جو ہماری طرف ہیں وہ بہت سے ہیں میں ان کو تیرے حضور ترتیب نہیں دے سکتا اگر میں ان کا ذکر اور بیان کرنا چاہوں تو وہ شمار سے باہر ہیں آمین 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 موسیقی